سباہ و غلانا سلام لگے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حافظ عرفان حشمتی سیدین اٹبرگ پر حاضر ہوں ہمارا یہ چینل سیدین اٹبرگ پر اس لیے چالوں کیا جا رہا ہے کہ دین اسلام کے بارے میں آپ کو کچھ باتیں بتائی جائیں معاشرے میں کئی طرح کے لوگ جن کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے وہ مسئلے مسائل علماء سے نہیں کہہ سکتے اور کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کو پوچھنے کے لیے وہ شرماتے ہیں آپ ہمارے سیدین اٹبرگ سے یہ سب باتیں سیکھ سکتے ہیں وضو کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم وضو کرنے میں اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں اتنے ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے پھر اس کے بعد کلی کیا جاتا ہے کچھ لوگ کلی کرتے ہیں تو ذرا سا پانی لے کر کے تھوک دیتے ہیں کلی کر دیتے ہیں تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے صحیح طریقہ کیا ہے کہ پورا موں بھر کر گے کلی کرنا کہ پورے موں کی سپائی ہو جائے اس کے بعد اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں تو آپ گلالہ نہیں کر سکتے آپ روزے کی حالت میں نہیں ہیں تو گلالہ کرنا ضروری ہے یہ بھی سنت میں آتا ہے کہ اس کے بعد ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں ناک میں کچھ لوگ پانی ڈال لیں کہ وقت بہت زرہ سا پانی ڈالتے ہیں بلکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ ناک میں پانی ڈالنا نرم ہڈی تک کے پہنچانا ہوتا ہے نرم ہڈی تک کے پہنچائیں گے تو آپ کی یہ سنت ہوگی پھر اس کے بعد جو آپ چہرہ دھوتے ہیں یہ وضو کا پہلا فرض ہوتا ہے چہرہ دھونے میں سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر کہ تھوٹی تک کے اور ایک کان کی لوہ سے لے کر کہ دوسرے کان کی لوہ تک کے پورا چہرہ دھونا یہ پہلے فرض میں آتا ہے اس کے بعد آپ کوہنی سمیت کوہنی تک کے ہاتھ دھوتے ہیں یہ دوسرے فرض میں آتا ہے یہ آپ کا دوسرا فرض ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہم چوتھائی سر کا مسا کرتے ہیں کچھ لوگ مسا کرنے میں بھی کئی گلتیاں کرتے ہیں مسا کرنے میں سب سے پہلی چیز آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کی یہ دونوں ہاتھ میں سمجھ لیچے پانی لگا ہوا ہے ہمیں سب یوز کرنا ہے چاہے وہ آگے کا حصہ ہو چاہے وہ پیچھے کا حصہ ہو چاہے وہ اندر کا حصہ ہو اور یہ پانچوں دسوں اگلیوں کا یوز کرنا ہے تو سب سے پہلے مسا کرنے میں ہم تیر اگلیوں کو ایسے جوڑتے ہیں پھر جوڑنے کے بعد ہم اپنے سر سے لے کر کے میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں سر سے لے کر کے ایسے کر کر کے پیچھے جائے جاتا ہے پھر اس کے بعد ہمیں ہتیلی کا یوز کرنا ہوتا ہے اس سے کر کے آگے کی جانب لائے جاتا ہے اس کے بعد انگلی اور انگوٹہ بچتا ہے پھر اس کے بعد ہم انگلی سے کان کے اندر کا مسا کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم انگوٹے سے بہاری جانب کا مسا کرتے ہیں آپ کے پیچھے کا حصہ باقی رہا اس پیچھے کے حصے سے گردن کا مسا کرتے ہیں یہ آپ کا چوتھائی سر کا مسا کرنے کا طریقہ ہو گیا پھر اس کے بعد ہم پیروں کو دھوتے ہیں ٹکھنوں تک کے پیروں کو دھونا چاہیے چار فرض میں یہ چیزیں آتی ہیں چار وضو کمپلیٹ ہوا اب وضو کے بارے میں کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو ہمارے اس سیدی نیٹورک میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم کوئی دوسرا ٹاپک لے کر کے آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کریں گے اللہ حافظ موسیقی